پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشغر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاس گل بگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین ربانہ اسلام آباد مانسیرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی آور آن ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیونڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابانے فردوسی سے اللہوچ چوک جانے والی ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے وابلہ ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویہ دوریا فلائی آور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز خاتم ہو گئے منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوگا 69 کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردس چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسفیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یو سی پی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھی بڑی بلوک رہتے تھے لیکن یہ فلای آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے وعیے سے ابھی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گیا شکریہ بس آنی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگیا ہے ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹک نہیں ہوگی ٹرافک چل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا امپیکٹ میٹرو آرنچ لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چمالی سرب اکتر کروڑ روپے کا اضافہ میک میں خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو موصول آرنچ لائن پر تینتالی سرب الائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ خرچوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ پٹ پات اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ میں ہوگی میٹرو آرنچ لائن منصوبے کی اپتدائی لاغت ایک خرب 65 ارب مختص کی گئی موقع فوقات کا دران اس کی لاغت میں 80 ارب روپے کا اضافہ ہوا مطمئنی لاغت دو خرب 45 ارب تک پہنچی اس پر فیدھاتھی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافے سے لاغت دو خرب 90 ارب تک پہنچ آئے گی احتجاج میں سرکاری اور نجی ملاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج 11 مقدمات میں 121 افراد نامزر پولیس نے 60 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد درشتگردی کی عدالت نے تیریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حال یا دھرنے اور احتجاج کا معاملہ رہنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی ملاک کی توڑ پوڑ کتنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات طلب کر لی فباد چوہدری بولے نقصان کا مدعوہ کیا جائے گا ریڈی اور رکشہ والوں سے سلوٹ مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیشنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزر اطلاق کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد پی لرز پرپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر اعلاج ہے وزیر اطلاق کی مخالفین پر تابر توڑ حملے کہا اپوزیشن کہتی ہے انا رو ہم کہتے ہیں نا رو کس کو انا رو نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کے لے بیشنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدھے کو بھی بچانا چاہتا تھا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی جیڈی لے کے باتی جاؤں گیا سارے کے لے ان لوگوں نے میرے چھین لیا مجھے پتہ نہیں تو میں اپنی جان اور اپنی گدھے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے سے نیب نے آمدن سے زائد اساسجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کو نا نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیب نے پیش ہو چکے شہباس شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوشش آئے سپیکر پنجاب ایسیملی چودری پرویز اللہی کے سپیکر کے پی کے مشتاق احمد کانی سے ملاقات میں گفتگو کہا ان کے دورے کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کے تاثب کی نظر ہو گئے چودری پرویز اللہی نے مشتاق خانی کو پنجاب ایسیملی کے ایوان کا دورہ بھی کر آیا بچٹ ایجلاس کے دوران ہونے والی ہنگام آرائی کے بارے میں آدھا کیا سبح بھر کے ڈپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکھیمز کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدای گوانا پنجاب چودری سرور کی زیرے صدارت صاف پانی کی فرامی کے لیے عالی ستائی ایجلاس پیام فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فرامی حکومت کی اولین ترجی ہے رہاشی سکیموں میں پلاٹو کے لینڈ رولز کے بارکس استعمال پر کاروائی کا فیصلہ ایڈیشنل ڈائیٹڈ جنرل ڈی اے کی زیرے صدارت ایجلاس ڈی اے کے تمام سکیموں میں پلاٹو کی فہرستے ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم ایجلاس میں مفاد عامہ کے لیے لوٹ شدہ خالی پلاٹو کی فہرستے بھی خیار کرنے کی ہدایات لیسکو کو سٹاف کی شدید قلت کا سامنا گریڈ ساتھ سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو آر تیسہ سامیہ خالی انتظام یا مربوری طرح متاثر سات کٹیگریز میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹروپولیٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرنے سے آٹھ خراب ورلڈ بینک نے نو ملین کے فرنٹس جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرنے کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھے ماہ سے کھڑے کرنے کی ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شہرہوں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ہے ایسے چو رنگ محل کی گاڑی پر مریدکے کے قریب فارنگ ایسے چوزاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل ملزم موقع واردات سے فرار مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیرالہ اسمان بزار نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدا ہے نیا پاکستان مگر روایات وہی پرانی تہیر مرکز سہر رائیورنڈ کی غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ڈاکٹرز کی لاپر واحی سے خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دیا آبدہ پروین کو زجگی کے لیے ہسپتال لے گر آئے ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لوہیکین کا الزام پنجاب کی پہلی سنفی تشدد عدالت نے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر مجرم منصور احمد کو دس سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا تھانت جنوبی چھاؤنی میں درج مقدمے میں مجرم پر سو تیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا الزام تھا بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مساودہ بلکی منصوری دی ایک خیرات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندوں میں بانٹے جا رہے ہیں زلین آزم کے اختیار بھی پولیس نہیں ہوگی تفاہ ایک سو چوالیس لگانے کے اختیار ہوگا سینے وزیع بلدیات عبدالعلیم خان نون لیگی میرے گھر کے سام میں احتجات کریں کھانا بھی فراہم کروں گا ریلوے کی نچکاری پولیسی کسی صورت منظور نہیں تمام کٹیگریز کے سٹاپ کو اپریٹ کیا جائے خالی آسامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس فیصد کوٹا دیا جائے ریلوے ورکس یونین کے زرے تمام ریلوے ہیڈکوارٹرز میں مزدور کنونشن یونین کے مرکزی صادر چوہدری انور اور ملک زفر اجاز کی شرکت سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن مسلمی قنون نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دئیے جنرل نشست پر سعود مجید اور خاتین کے نشست پر سائرہ افزلطار کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ صدر پارٹی شہباز شریف کے دستخط کے بعد مرکزی سیکیٹیریٹ سے جاری کیے گئے دونوں نشستوں پر پالنگ پندرہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تریک انصاف کی اعلیٰ قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے عراقین اسمبلی کو ٹاسک سوم پیا پی ٹے آئے اور ازاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی ذمہ داریاں بھی دے دیں حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چودری محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم خان کو ذمہ داریاں تفویز یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز میں اب جامعہ کے ٹیچرز نگرانی نہیں کریں گے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایگزیمنرز ختم کرنے کا فیصلہ سفارشات پیش کرنے کے لیے پروفیسر رکشندہ رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سندیکیٹ کا چوانوائی جلاس پیٹیکل جامعہ کے ایکٹ میں سے پرو چانسلر کا عوضہ ختم کرنے کے اعلان پر عمل نہ ہو سکا ایک ماہ سے زائد عرصہ بھی گیا مگر تحال کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجویز کردہ کمیٹی کی منظوری مزیرالہ ہاؤس سے نہ مل سکی نئے ایکٹ کے تحت جامعہ کی سینڈیکیٹ سے سیاسی نمائندگان کی تعداد کو بھی کم کرنا تھا والٹن روڈ پر چار انچ پتر کی مین پائپ لائنگ کی مرامت کا مواملہ مہمیر سوئی گیس کے شہر کے مقصود علاقوں میں بڑا شٹ ڈاؤن کرنے کی تیاریاں ایڈن کوٹیج، مین بولیور ڈیفینس، نیو اقبال پاک، کوریپین، نیو سپر ٹاؤن میں سب 8 نومبر کو سب 10 بجے سے 9 نومبر سب 10 بجے تک گیس بند رہے گی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا حکومت کی جانب سے گیس ٹیرف سے متعلق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی ہیں وزیراعظم ای سی سی کے فیصلے پر من و ان عمل کریں ہمیں 28 فیصد خدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیمن آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسسوسییشن علی احسان اور دیگر عودے داروں کی فریس کانفرنس پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی اُبل رہے ہیں واسا کا عملہ شکایات پر کان نہیں دھرتا شہرینو وویس چیرمن واسا شیخ امتیاس کے مسری شاہ سب ڈیویشن میں کھولی کے چہری میں شکایات کے امبار لگا دیئے وویس چیرمن واسا شیخ امتیاس کے سائلین کو مسائل پوری طور پر حل کرانے کی کندہانے انٹر سکول اور کالجز گیمز کا انعقاب انٹر پروینشل گیمز کی آرڈر ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول کالجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرا کے مطابق سپورٹس بورٹ نے پنجاب علمپک سے سابقہ حساب مانگا ہے آرڈر ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کر آبدیدہ ہو گیا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کر جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زندہ آباد کی آواز اٹھائیں سبائی وزیر تلات فیاضل حسین چہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مدنی ڈرامے کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں جس فوش میں سپاہی مقبول جیسے ہیرو ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا صدر پدامی باغ لوہا مارکیٹ شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے احساس میں تقریب عبدالرزاق ببر ملک طیب محمود میا یونرس اختہ خان نیازی اور دیگر کے شرکت مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سیود ہولڈنگ ٹیکس پوری خاتم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوان نور بانکورٹ ہال جوہر ٹاؤن میں ریل اسٹیٹ ڈیلرز اسوسییشن کی تقریب حلف برداری فیصل ٹاؤن لنکڈ روڈ موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے عہدہ داروں نے حلف اٹھایا صدر پاکستان فیڈریشن آف ریٹیلرز میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت نائب صدر پنجاب فیڈریشن آف ریٹیلرز چوہری شفت بندے شاہ اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ ڈاچے فیسٹیول کے سان تیسرے اور آخری روز رونہ کے آروج پر پہنچ گئیں کسی نے جنوری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ کے ملبوسہ دستکاری کی اشیاء کے سٹالز پر بھی رش